علمیہ یہ ہے کہ ہم اخبارات نہیں پڑھتے اب خبریں بعض اوقات بعض لوگ دیکھ لیتے ہیں ٹی وی پر اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے موبائل آپ کے پاس ہے انسٹراغرام ہے ٹیوٹر ہے فیس بک ہے اور اسی پر لوگوں کا انحصار ہے اور یہی سے خبریں لی جاتی ہیں انگریزی اخبار میں پاکستان کے سب سے بڑے بہت بڑے انگریزی اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی کہ صوبہ سندھ میں گزشتہ سال سال 2019 میں 632 خواتین نے خلا لیا اور سال 2020 میں 5198 خواتین نے خلا لیا یعنی یہ لڑکیاں تقاضہ کر رہی ہیں کہ ہم اب اس گھر میں اس خامن کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہمیں واپس کیا جائے اب طلاق کی شرح کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے کتنی امنگوں سے چاہوں سے عارضوں سے محبتوں سے خواہشوں سے اور تگو دو سے رشتے بنائے جاتے ہیں اور یہ بلکل آسانی سے توڑے جا رہے ہیں توڑوائے جا رہے ہیں وہ عارضوں ہیں وہ خواہشیں وہ والدین کے خواہشیں وہ تیاریاں وہ امنگیں وہ کسی دہلیز پر جب جا کر قدم رکھتی ہے اور ایک سال کے اندر اندر ہی وہ واپس آنا چاہتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں کہاں خرابی پیدا ہو رہی ہے ہمارا سکول ہمارا کالج ہماری یونیورسٹی ہمارا ٹیچر ہماری ریاست ہماری عدالت ہمارا نساب کیا پڑھا رہا ہے اس کو کیا پڑھانا چاہیے تھا یعنی یہاں پر قاسم علی شاہ نے ایک بات کی موٹیویشنل سپیکر ہیں کہ ہماری بیٹی کو ہماری لڑکی کو ہماری خاتون کو کالج میں یونیورسٹی میں نساب میں ماں بننا نہیں سکھایا جاتا عورت بننا نہیں سکھایا جاتا ذمہ داری نہیں سکھایا جاتی تو ہمارا لبرل طبقہ سیکولر طبقہ قاسم علی شاہ کے خلاف کھڑا ہو گیا کہ اسی کو ماں کیوں بننا سکھایا جائے یعنی بیٹے کو بھی سکھایا جائے کہ باپ کیسے بننا ہے ذمہ دار کیسے بننا ہے لیکن گھر چلانا گھر سنبھالنا ذمہ داریوں کو نبھانا یہ عورت کے اعتبار سے بہت مشکل ہوتا ہے لڑکی کے اعتبار سے بہت مشکل ہوتا ہے یعنی یہ تصور دے دینا بھی غلط ہے کہ تم جاؤ اور ہمیشہ وہیں رہنا ہے تمہارا جنازہ وہاں سے نکلے کیوں بھئی آپ نے جس کے اخلاق سے جس کے دین سے جس کی شخصیت سے جس کے کریکٹر سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی دی ہے ہو سکتا ہے وہ اپنی خواہشات کے آپ کی خواہشات کے مطابق نہ ہو آگے کوئی درندہ بیٹھا ہو تو بیٹی کے لیے واپسی کا راستہ بھی ہونا چاہیے لیکن بیٹی کو ماں بننا ذمہ دار بننا اور یہ ضرور سکھا دینا چاہیے کہ والدین نے رخصت کر دیا ہے خدا کے بعد اگر کوئی شخص تمہارا ہے اس دنیا میں یا تمہارے لیے جس کی اطاعت واجب ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد تو وہ تمہارا خامد ہے اس کے ساتھ تم نے چلنا ہے کچھ ہمارے یہ جو جائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے بھی بہت سارے مسائل ہیں تو جو لڑکی آتی ہے بیوی آتی ہے وہ بھی اپنے حقوق لے کر آتی ہے بہرحال اس کے حقوق بھی ہونے چاہیے ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور ایک اور بات یہ معاملہ بیٹی کو پڑھائیں بیٹی کو سمجھائیں نساب میں پڑھا دیں کالج میں سمجھا دیں یونیورسٹی میں سمجھا دیں آپ دینی مدارس میں سمجھا دیں خواتین کے اداروں میں ان کی تربیت کر دیں ضرور کر دیں کمی ہوگی کہیں نہ کہیں لیکن گھر میں موجود مائیں بوڑی عورتیں دادیاں بڑی بہنیں اپنے چھوٹے بھائیوں کی بیٹوں کی بچوں کی یہ تربیت ضرور کریں کہ ہر عورت کا وہ احترام کریں وہ عورت چھوٹی ہے بچی ہے وہ لڑکی ہے وہ بوڑی ہے وہ جوان ہے وہ قابل احترام ہے آخری ارشادات میں حجت الودا کے موقع پر یہ بارہا فرمایا ہے اتقاللہ فی النساء اتقاللہ فی النساء اتقاللہ فی النساء لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا لوگوں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا خواتین خلا لینا چاہتی ہیں اس تناسب میں اضافہ ہو رہا ہے یہ افسوسناک ہے اور نوجوان طلاق دے رہے ہیں اس تناسب میں اضافہ ہو رہا ہے یہ اس سے بھی افسوسناک ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اس تناسب کو کم ہونا چاہیے میں ایک بار پھر کہوں گا میرا میڈیا میرا سکول میرا کالج میری یونیورسٹی میری ریاست میری عدالت میرے اسادزہ سب ذمہ دار ہیں اگر کسی بیٹی کا گھر اجڑ رہا ہے کسی نوجوان کا گھر اجڑ رہا ہے کوئی اولاد چھوٹے بچے ماں باپ کے سائے سے محروم ہو رہے ہیں تو اس میں ہم سب ذمہ دار ہیں ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے